موسیقی سرزید احمد خان ہماری وہ شخصیت ہیں جن کا ہمارا پاکستان بننے میں پاکستان کو حاصل کرنے میں پاکستان کے حصول کے لیے جن کا بہت اہم رول ہے جس طرح ہمارے علامہ محمد اقبال جن کو تخیل پاکستان کا آجاتا ہے قائد عظم محمد علی جناہ کے جو بانی ہیں بنانے والے ہیں اسی طرح سرزید احمد خان جو ہیں ان کو بھی اگر تخیل پاکستان کہا جائے تو وہ بجاہ ہوگا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو یہ چاہتے تھے مسلمان ہند یعنی ہندوستان میں رہنے والے مسلمان یا مسلمان عالم جو ہیں ان کی اصلاح کا بیڑا انہوں نے اٹھایا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اس لیے ہم ان کو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ان کے جو اہم نکات ہیں اہم پوائنٹ ہیں ان پہ بھی لے کے جاؤں گی جو اکثر ہمارے ایم سی کیوز میں ان کے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں یعنی ان کی پیدائش کے بارے میں جائے پیدائش کے بارے میں کیونکہ ان کا بہت اہم رول ہے کہ غدر کے بعد جنگ کے بعد انہوں نے پریشان حال لوگوں کی مدد کی تھی تمام طرف سے انہوں نے کیا کیا کہ علیگرڈ کالیج کی طرف سے علیگرڈ کالیج کا انہوں نے قیام کیا ہر معاملے میں جرت اور بہادری سے کام لیتے تھے پاکستان بننے میں ان کا بہت اہم رول ہے یعنی کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کو بچانے کے لیے بہت اہم رول بہت اہم کردار ادا کیا اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیئے کہ جو آنے والی نسلیں یاد کریں گے دیکھیں جی اب آپ اپنے بیٹا جی پہ اپنی درسی بکہ پیج نمبر 14 دیکھ لیجئے اسے ہم شروع کرتے ہیں درسی زحمت خان درسی زحمت خان جو تھے 1817 میں پیدا ہوئے 1898 میں انہوں نے انتقال کیا 1817 میں پیدا ہوئے 1898 اسوی میں انہوں نے انتقال کیا اب آپ کی درسی بک میں ان کی جائے پیدائش کا ذکر نہیں ہے لیکن جائے پیدائش ان کی دلی میں ہے دیکھیں جی سرسیت کے مورس آلہ شاہ جہان کے اہد میں ہندوستان آئے تھے مورس آلہ کا مطلب بٹے ہوتا ہے کہ ان کے اباؤ اجدار شاہ جہان کا دور تھا تب وہ ہندوستان میں آئے مغریہ دربار کے بڑے بڑے عودوں پر یہ فائز رہے تھے یعنی کہ جائے پیدائش ان کی دلی میں ہے باپ کی طرف سے یہ سید ہے پیٹا جی اب ان کے سید احمد خان ہے باپ کی طرف سے یہ سید ہے اور ان کا سلسلہ نصب جو ہے وہ امام ناہم جو تھے حضرت امام محمد تقیق تک پہنچتا ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو تقویر سید بھی کہتے تھے یا کہلواتے تھے ان کے دادا کا نام سید تھادی تھا اور والد کا نام اکثر ان کے آ جاتا ہے کہ والد کا نام کیا تھا والد کا نام حضرت شاہ غلام علی تھا اور ان کے والد کا جو دربار ہے یعنی ان کی خانتہ جو ہے وہ بھی دلی میں ہے مغلیہ دور کے بڑے بڑے عودوں پر فائز رہے تھے اس لئے یہ مغلیہ دور کے بڑے بڑے عودوں پر فائز رہے کہ اس وقت مغلیہ دور میں ایسے تھا کہ اس وقت اکبر شاہ تھانی جو تھے اس کے زمانے میں سلطنت مغلیہ کے ساتھ ان کے برابر کسی نہ کسی طرح ان کا طالب ضرور قائم تھا اب ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اس سرسید احمد خان جو تھے انہوں نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی یعنی اس زمانے میں جو تعلیم تھی وہ تعلیم انہوں نے حاصل کی سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا یعنی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح سے عارضی طور پر انہوں نے کام کیا پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے منصف کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا یہاں پہ اس کا مطلب یہ آئے گا کہ پھر وہ ان کے پکی نوکری ہوگی یعنی پکیوں کے اوتے پر فائز ہو گئے سرکاری ملازمت کے باوجود سرسید امن مسلمانہ نے ہند کی اصلاح کے لیے برابر پوشان رہے یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلمانہ نے ہند ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑہ انہوں نے اٹھایا اور اس میں برابر کے شریک رہے یعنی پاکستان بننے میں ان کا ایم رول ہے اور انہوں نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا برابر کی شریک رہے پوشان رہے لگا تار انہوں نے جدوجود کی اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے ایک انگریزی سکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا کہ جی اب اس مقصد کے لیے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا اور وہ یہ چاہتے تھے یہ بات چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی طرح انگریزوں کی ملفامت میں انہوں نے غنیمت جانا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان جو ہیں وہ انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں اس مقصد کے لیے مراد آباد اور غازی آباد میں انہوں نے سکول کھولا پھر ایک بہت اہم ادارہ علیگرڈ یہ کہہ جی علیگرڈ جو کہ علیگرڈ کالیج کی علیگرڈ اٹھارہ سو کچھتر میں علیگرڈ کالیج کی بنیاد رکھی علیگرڈ کالیج کی بنیاد رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ ان کا ادارہ ایسا تھا کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کو بچانے کیلئے ادارہ کھولا اور اس میں ان کا بہت اہم کردار تھا اور وہ علیگرڈ کی تحریک بھی ایک طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس تحریک کو ایک مکمل ایک جامع تحریک بنایا بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی سیاسی عدوی مرکز قرار دیا گیا یعنی کہ یہ علیگرڈ یونیورسٹی جو تھی علیگرڈ کالیج جو تھا بعد میں اس کو علیگرڈ یونیورسٹی کا نام دیا گیا اور اس میں انہوں نے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے نہ رہے سیاست کے میدان میں بھی پیچھے نہ رہے لیکن وہ پہلے اس بات کو انہوں نے ہمیت دی کہ مسلمان جو ہیں پہلے تعلیم حاصل کریں اس کے بعد سیاستی میدان میں جائیں پھر ان کے عدوی مراکز پھر عدوی مراکز انہوں نے جگہ جگہ限 قائم کیے اب بچی ان کے عدوی مراکز کی ہم بات کریں تو عدب کے لئے بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا یعنی عدبی مراکلز میں انہوں نے لاہور میں اسلامیہ کالیج کراچی میں مسلم مدرسہ انہوں نے قائم کیا اور پشاور میں بھی اسی طرح اسلامیہ کالیج انہوں نے قائم کیا یعنی عدب کو وہ قومی ترقی کا انہوں نے زینہ بنایا عدب کو قومی ترقی کا زینہ بنایا زینہ کا مطلب ہے پہلی سیڑی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر طرح سے اخلاقی موضوعات پر بھی انہوں نے مضمون لکھوائے اور ان کے جتنے دوست اعباب تھے اپنے دوست اعباب سے بھی انہوں نے اسی طرح کے اخلاقی موضامین کی طرف توجہ دلوائی پھر جب ہم آگے سرسید احمد خان کی اسلوب بیان کی بات کریں اسلوب بیان سرسید کا اسلوب نگارش یا اسلوب بیان ان کے سلوب کرنے کا طریقہ یعنی کہ جو انداز انہوں نے اپنی تعلیمی مذہبی اخلاقی موضوعات جو تھے اس پہ اپنایا وہ کیسا تھا سرسید احمد خان نے پچھے جو کچھ بھی لکھا وہ بلکل عام فہم تھا یعنی سادہ تھا چہل تھا بلکل آسان تھا یعنی اس میں کوئی پہچیتگی نہیں تھی کوئی بھی کاری کوئی بھی سننے والا جو ہے ان کی بات جو ہے ان تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی تھی ان کے مزامین میں انہوں نے جو کچھ بھی لکھا بے ساختہ یعنی یہ کہتا ہے نا ساخت بے ساختہ یعنی کہ کوئی چیز بھی جو انہوں نے استعمال کی اپنے مزامین میں اپنی تصانیف میں جو کچھ لکھا اس میں بے ساختہ تھا وہ بغیر ساختے تسنہ سے پاک تسنہ کہتے ہیں میکنگ بناوٹ یعنی کسی قسم کی ان میں میکنگ نہیں تھی بناوٹ نہیں تھی کہ جس طرح کہ ہم ان کا ہماری درسی بک میں ان کا سبق ہے سبق کاہلی جب ہم پڑھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اس میں یعنی کہ انہوں نے سلپ کرنے کا جو طریقہ ان کا اندازہ بیان جو ہے وہ کتنا سادہ ہے آسان ہے بے ساختہ ہے اور ہر قسم کی بناوٹ سے وہ پاک ہے ابیٹی اس طرح سے جاہمد خان جو تعلیمی خدمات کی بات کی جائے تو ان کا مقتہ نظر یہ تھا یعنی ان کا پوائنٹ آف یو کیا تھا کہ مسلم قوم کی بنیاد ہی تعلیم کی مدد سے ہمار کی جا سکتی ہے یعنی جب تک مسلمان تعلیم حاصل نہیں کر سکتے وہ ترقی کی راہوں میں غامزن نہیں ہو سکتے وہ ترقی کی راستے پر رواں دواں نہیں ہو سکتے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ انگریزی تعلیم حاصل کریں تاکہ دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں کہ جب تک ہم انگریزوں کے ساتھ مفامت کو غنیمت نہیں جانیں گے انگریزی زبان کو حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم نہ ہندوں کے ساتھ چل سکتے ہیں نہ انگریزوں کے ساتھ چل سکتے ہیں پھر اب انہی کے بارے میں بابا اردو جو ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق انہوں نے بڑی پیاری خوبصورت بات ان کے بارے میں کہیں وہ کہتے ہیں من جملہ بے شمار احسانات کے جو سرسید نے ہماری قوم پر کیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سرسید احمد خان جو ہیں ان کے ہماری قوم پر اتنے احسانات ہیں انگنت احسانات ہیں کہ ہم اگر ان کو گننا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے ان کا بہت بڑا احسان جو ہے وہ ادو زبان ہے انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا یعنی کہ ادو زبان کو احمیت نہیں دی جاتی تھی تو انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا انداز بیان میں سادگی کے ساتھ غصت پیدا کی یعنی ایسا بیان کرنے کا اسلوب بیان اپنایا کہ زبان کو بھی مصدی اور سادگی کو بھی اختیار کیا سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈھالا جدید علوم کے تراجم کروائے جتنی نئی علم تھا جدید علوم تھی تراجم ترجمہ کی جمعہ جی ان کے ترجمہ کروائے گئے بے لاک تنقید اور روشن خیالی سے اردو عدب میں انقلاب پیدا کیا یعنی روشن خیالی یعنی ہر ایک کو ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ڈاکٹر مولوی عبدالحق ان کے بارے میں کہتے ہیں اب دیکھیں نی جی اسی طرح ان کی خدمات کو مد نظر ہم دکھیں تو انہوں نے کیا کیا کہ معاشرتی علوم جو ہے اس کو جدید عدب کی طرف مسلمانوں کو انہوں نے معاشرتی علوم جدید عدب کی طرف ماحل کیا امریزی عدب کو مسلمانوں کا زینہ قرار دیا یعنی پہلی سیڑی تاکہ وہ ہندووں کے برابر درجہ حاصل کر سکیں اور جس طرح ہندووں کو ان کی ازادی ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے ہر مذہبی معاشی معاشرتی ہر طرح سے ان کو ان کی ازادی ہونی چاہیے خاص کر ان کے دین میں ان کو ازادی ملی اسی طرح آپ کی وفات کے بعد اب جو ادارہ انہوں نے قائم کیا تھا علیگرڈ کالیج جو قائم کیا تھا اس نے پھر اتنی ترقی کی بٹے کہ آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یہ جو ان کا ادارہ تھا علیگرڈ یہ علیگرڈ کالیج ہوتا یہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا پھر اس کے علاوہ ان کی ہم بات کریں تو اردو تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے قائم کی تھی اب یہ سائنٹیفک سوسائٹی یہ بھی غازی پور میں تھی اور اس کا مقصد بھی اردو سوسائٹیف میں بھی ان کا ایک علمی عدبی رسالہ تھا تذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا اس رسالے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس کی پرورت نسل نے اپنی اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مغتب کیے یعنی اس کے ذریعے بھی کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہر طرح سے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی لئے انہوں نے کہا پھر سرسید احمد خان ایک بڑے مسلم اور مہمار ہونے کے علاوہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والے مہمار کہتے ہیں بنانے والے مہمار قوم ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے بڑے بڑے رہنماوں کے ساتھ یہ بھی ہمارے سب سے بڑے رہنما ہیں یہ ہمارے اصلاح کرنے والے مہمار بنانے والے قوم کی بنانے والے ہیں اور ان کے علاوہ وہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے سنیب لکھنا اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو سبق دینا ان کی قاہمی کو دور کرنا ان کی سستیوں کو دور کرنا اور ان کے اندر ایک جذبہ حریت جذبہ جہاد انہوں نے اپنے قسمی کے ذریعے انہوں نے پیدا کیا اس کے علاوہ انہوں نے اردو کی چھوٹی بڑی تیس سے زائد کتابیں لکھیں اب ان سے اردو کی چھوٹی بڑی کتابیں لکھنے کا انہوں نے کیا کیا بہت زیادہ رکوم کی ادائی کی فرائی کی بہت زیادہ رکھ ادا کی اور ان کے اداروں نے بہت زیادہ ترقی کی اور بہت زیادہ ان کو مدد ملی اب اس کے علاوہ بیٹے جین کا ایک اور ادارہ تھا جو انہوں نے 1886 میں سرسید احمد خان نے محمدن ایڈوکیشنل کانگرس کے نام سے ادارہ قائم کی تھا اور اس ادارے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس نے ترقی بڑی کی اور اس ادارے سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات جو تھی انہوں نے بھی اپنے علاقے میں تعلیمی سرگرمی ہیں جو تھی ان کا آغاز کر دیا اور پھر تعلیم کو اسی طرح فروغ ملا یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہندو ہندو جو ہیں وہ ان کا اختیار ختم ہو پہلے تو انہوں نے جو ان کے ادارے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے کبھی ہندو کو بھی روک نہیں کی کہ ان کے اداروں میں یا ان کے جتنے انسیچوٹ ہیں ان میں ہندو ہندو کو جگہ نہ دی جائے سب سے پہلے تو انہوں نے ہندو کو اختیار کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ دونوں کو مل جائیں بلکہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے اداروں میں ہندو سادسہ کو بھی بردی کیا ان کو بھی داخل دی لیکن پھر بعد میں یہ بات کل کر واضح ہوگی ان پر کہ جب یہ اردو ہندو تنازہ بیٹے شروع ہوا اس کے بعد وہ جان گئے کہ ہندو کبھی بھی یقجہ نہیں ہو سکتے اس لیے انہوں نے پھر صرف اور صرف مسلمانوں پر یہ سوچنا شروع کر دیا ان کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد کیا تھی وہ تھا دوکومی نظریہ اسی طرح جس طرح علامہ اقبال کا خیال تھا قائد اعظم محمد علی جناہ کا خیال تھا اسی طرح ان کا بھی خیال دوکومی نظریہ تھا اب ان کو پاکستان کے حقیقی بانیوں میں شمار کیا جائے نا تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بجاہ ہے یعنی یہ پاکستان کے حقیقی بانیوں میں شمار ہوتے ہیں یعنی مولوی عبدالحق بھی ان کے بارے میں یہ کہتے کہ ان کی قومی اور سیاسی خدمت سے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد میں پہلی این تھی سرسید احمد خان نے رکھی اس کے بعد ان کے بیٹا جی آجائیں لاسٹ پیراگراف میں یہ پھر ان کی تصنیف کے بارے میں کہ انہوں نے چھوٹی بڑی تیس سے زیاد کتاب لکھی تقریر قطور مضامین کے مجموع ہیں ان کے علاوہ ہیں اور ان کی اہم تصنیف جو ہیں اس میں اثار السنا دید آجاتی ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند آجاتا ہے قابین الخلام آجاتا ہے خطبات احمدی آئے اور تفسیر القرآن شامل ہے کسی بھی مصنف کی یا چاہد کی تصنیف چوئے وہ بیٹے ضرور یاد کرنی ہے کیونکہ اس میں سیمسیٹو ضرور آتا ہے اس میں سیمسیٹو آجاتا ہے سرسید احمد خان کا ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ان کا تعریف پڑھا اور اس میں اب میں آپ کو ایم جو پوائنٹ ہیں ایم نکات جو ہیں جو ہمارے ایم سی کی اس کے لیاز سے زیادہ امپورٹن ہیں ان پہ میں آپ کو لیا آتی یہ آپ دیکھ گا کہ ان کی سب سے پہلے آپ دیکھ لیں خاص خاص پوائنٹ پیدائش اٹھارہ سو سترہ میں یعنی کہ پیدا کب ہوئے اٹھارہ سو سترہ میں پھر ان کی جائے پیدائش جائے پیدائش بیٹا جی ان کی ہے دلی میں بھکم ایڈ نہیں ہے لیکن یہ جائے نشین ضرور کیجئے گا جائے پیدائش ان کی دلی میں ہے ان کے والد کا نام والد کا نام حضرت شاہ غلام علی یہ بھی ان کا مزار ان کی خانقہ جو ہے یہ دلی میں ہے پھر یہ پوتے کس کے تھے یا ان کے دادا کا نام کیا تھا ان کے دادا کا نام سید خادی تھا پھر سلسلہ نصب پہ آ جائیں سلسلہ نصب اب یہ امام نہم جو تھے حضرت محمد تک یہ ان کے سلسلہ نصب سے تعلق رکھتے تھے اور پھر ابتدائی تعلیم ان کی انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں پر آصل کی وہی ابتدائی تعلیم جو ہم نے پڑھا تھا کہ رواش کے مطابق ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی پھر انہوں نے ایک ادارہ تھا کہ جو کالیج سے یونیورسٹی اس کو یونیورسٹی کی مقام پر پہنچا یعنی اس نے بعد میں اس کو یونیورسٹی کا نام دیا گیا یعنی علیگڑ کی بنیاد انہوں نے کب رکھی تھی یہ 1875 میں انہوں نے علیگڑ کی بنیاد رکھی اس ادارے کی پھر پر اردو تراجم کیلئے کیا بنائی تھا ایک سوسائیٹی تھی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائیٹی دیکھیں جی نیکس دیکھیں کہ 1870 میں 1870 میں انہوں نے ایک رسالہ قائم کیا تھا ایک رسالہ بنایا جس میں علمی اور عدبی رسالہ تھا اور اس رسالے کا نام کیا تھا یا یہ رسالہ کس مقصد کے لئے تھا تو یہ رسالہ علمی اور عدبی مقصد کے لئے قائم کیا گیا تھا اور اس رسالے کا نام کیا تھا فیزیب اخلاق اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کس سنٹ کو روائی دیا یعنی انہوں نے سنٹ کہتے ہیں قسم قسم ہوتی ہے انہوں نے اردو جی کسی بھی شائر کا کسی بھی مصنف کا اسلوب بیان جو ہے سلف کرنے کا طریقہ یعنی طریقہ انداز جو ہے نصر کہانی لکھنے کا انداز جو ہے وہ کیسا ہے یہ ہمارے سلیس میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے نصر پاروں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ان کا اسلوب بیان کیسا تھا تو سرسی ادامت خان اسلوب بیان کے بارے میں بتایا گئے کہ کوئی مشکل نہیں تھا سادہ تھا سہل تھا آسان تھا بے ساختہ تھا اور تسنہ سے پاک تھا یعنی اس میں کوئی میکن نہیں تھی کوئی بناوٹ نہیں تھی سمجھ نے والے کی سمجھ میں ہمار آلہ درجے کے مصنف بھی تھے کہ اصلاح کرنے والے بنانے والے اور آلہ درجے کے مصنف انہوں نے اپنی نصر نگاری کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کیا سبب دیا پیغام پہنچا یا کہ جی پھر ان کی کتابیں کتابوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی چھوٹی جاتی ہیں تصنیف تصنیف پیٹر جی ان کی جو بھی پڑی ہیں ان کی جتنی تصنیف پڑی ہیں ان کے بارے میں آجاتا ہے کہ انڈ میں جتنی تصنیف ہیں یعنی مسار السندید ہے یا رسالہ سباب بغاوت ہند ہے تابین کلام ہے اطباط امری ہے تفسیر القرآن ہے یہ ساری ہم نے یاد کرنی ہے پھر انڈ والا ہمارا امسی کیوز ہوتا ہے کہ انہوں نے وفات کب پائی انہوں نے 1898 میں وفات پائی بیٹا جی یہ تو آج کا ہمارا لیکچر مسانف کے بارے میں پھر انشاءاللہ ان کا جو سبق ہے تاہلی جو کہ ان کے مقلات سرسید احمد خان کے حصہ پنجم سے لیا گیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا جی اور اس کو آپ نے یاد کر لینا اور اس میں جو ایم پوائنٹ میں بتائیں وہ آپ نے یاد کرنے اور ہوم برک آپ کا بٹی یہ ہی ہے کہ آپ نے سرسید احمد خان کے اہم نقاط جو ہیں ان کو مدنظر رکھ کر یاد کرنے اور لکھنے ٹھیک ہے جی پھر آپ سے ملقا جو کی ہے نیکس لیکچر میں ٹھیک بیٹے اللہ حافظ